ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو می چینل سنی کا برزڈے تھا اور سبا نے اس کے لیے برزڈے پارٹی ارگنائز کی مجھے تو دیکھ کے اتنی سیکنڈ ہینڈ ایمبیرسٹ مینٹ ہوئی سنی خود اتنا ایمبیرسٹ لگ رہا تھا کلیرلی بیسڈ اون ہر لاسٹ ٹو ولوگز سنی کو ایسی برزڈے پارٹی چاہیے ہی نہیں تھی لیکن سبا کو تو ولوگ بنانا تھا تو ولوگ کے لیے اس کو ایسی برزڈے پارٹی رکھنی ہی تھی دکھاوے کے لیے پہلے تو ہمیشہ جگہ اور اپنے آس پاس کے لوگ دیکھ کے اپنے آپ کو ایسا ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کبھی کبھی جگہ کے حساب سے ایجسٹمنٹ کر لینی چاہیے خاص کر کے جب آپ کے آس پاس کے لوگ وہ چیزیں نہ چاہتے ہوں تو don't force it صرف اس لیے کیونکہ وہ تم کو چاہیے سنی کو کلیرلی ایک سیمپل برزڈے چاہیے تھا اور اس کی فیملی کو بھی چلو ٹھیک ہے سبا کو کچھ خاص کرنا تھا تو صرف close ones کو بلا کے گھر میں ہی بلونز وغیرہ کی ڈیکوریشن کر کے فیملی کے ساتھ کے کٹ کر کے انجوائے کر سکتے تھے اگر سب انجوائے کرتے تو ولوگ بھی انجوائیبل بنتا لیکن سبا کی organized birthday party بچوں کی birthday party زیادہ لگ رہی تھی کچھ بھی properly arranged نہیں تھا اتنی boring party تھی ہر کوئی clueless تھا embarrassed تھا کھڑا تھا کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں اب لوناولا type party تو مودہ میں نہیں ملے گی اور سبا دیپکا کو copy کرنے کی اتنی کوشش کرتی ہے اگر اتنی ہی copy کرنی ہے تو سنی کی parents کو involve کر کے چیزیں کرو ضروری نہیں ہے کہ ان کو ولوگ میں دکھاؤ اگر وہ comfortable نہیں ہے ان کو بینا دکھائے بھی ان کی involvement سے family enjoy کر سکتی ہے ایسی birthday party کا کیا فائدہ جس کو کسی نے enjoy نہ کیا ہو including سبا اور بارتھے بای سنی that's all for now thanks for watching